دوستو شاہد کی مکھی کے ٹنگ مارنے پر سوزش کیوں ہو جاتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ جمعی لیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو جاتے ہیں اور ایک ایسا ملک جہاں کہ لوگ اپنے مرنے والوں کو دفنانے کی بجائے اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں اس طرح کی امیزنگ قسم کے فیکس کو جاننے کے لیے بنے رہے ہیں ویڈیو کے اینڈ تک اسلام علیکم گئیز میں ہوں ندیم پٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پٹی اوفیشل دوستو آپ نے بہت سے لوگوں کا ڈانس تو دیکھا ہوگا مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ گرل برڈ نامی ایک پرندہ بھی ڈانس کرتا ہے مگر یہ ڈانس کسی شوق کی انداز میں نہیں کیا جاتا دوستو گرل برڈ پر ایک بہت ہی محصر انداز میں کاس کی اوپر کچھ اس طریقے سے ڈانس کرتی ہے جس سے ایک آس کے نیچے موجود کیڑوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اس لیے وہ زمین سے بہر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ برڈ انہیں آسانی سے کھا سکتی ہے اور اس ڈانس کو گرل برڈ ڈانس کے نام سے بھی چانا جاتا ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جے جانتے ہوں گے کہ ہر انسان کے موں میں بتیس دانت ہوتے ہیں اور اگر میں آپ سے کہوں کہ انڈیا کے ایک بچے کے موں میں پانچ سو سے زائد دانت ہے تو آپ یقین نہیں مانیں گے دوستو انڈیا کے ایک ریاست چنائی میں ایک آٹھ سالہ بچے کے جبڑے میں سوزج کے بحث اسپتال لائے گیا جہاں پر ڈاکٹروں کو اندازہ ہوا کہ اس کے موں میں پانچ سو بتیس دانتوں کی ایک تھیلی موجود ہے جس کو پانچ گھنٹے کے لگتار اپریشن کے بحث نکال لیا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ کاروں کے زمینی سرفیس پر چلنے کے ساتھ ساتھ پانی کے سطح پر بھی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور آنے والے فیوچر میں یہ کاریں پانی کے سطح پر دوڑنے رہیں گی مگر کیا آپ کو بتائے یہ ایک ٹکنالوجی فیوچر کی نہیں بلکہ ہماری ماضی کی ہے دوستو سال 1968 میں قوارڈنڈ گروپ نے ایسی کاریں بھی تیار کی تھی جو کہ زمین کے ساتھ ساتھ پانی کے سطح پر بھی چل سکتی تھی اور فیوچر میں اس ٹکنالوجی کو فالو کر کے پانی کے سطح پر چلنے والی کاریں بھی تیار کی جا رہی ہیں دوستو اس ایمیج کو دیکھئے اس ایمیج کو دیکھنے کے بعد آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ ہماری اردگر کے چھوٹ چھوٹے ڈارٹس کیوں موجود ہیں اور آخر کار یہ کیا ہیں دوستو یہ ڈارٹس دراصل ہماری اردگر موجود سیٹلائٹس ہیں اور اب تک ہماری ارد پر تقریباً نو ہزار سے بھی زیادہ سیٹلائٹس بھیجی جا چکی ہیں دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مرد گالیاں زیادہ دیتے ہیں یا عورتیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ مرد مگر یہ غلط ہے ایک سروے کے مطابق مرد گالی کا لفظ فکریو تین سو چلیس بار بولتا ہے اور اگر وہیں عورتوں کی بات کی جائے تو وہ یہی لفظ پانچ سو پائنٹالیس بار ادا کرتی ہیں ماضی کے بیس سالہ سروے کے مطابق عورتیں مردوں سے زیادہ گالیاں دیتی ہیں اور اگر آپ ایک میڈر خلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو بچپن میں آپ کو بھی یہ گالیاں بہت سننے کو ملی ہوں گی دوستو آسٹریلیا میں ایک ایسا پارڈ بھی موجود ہے جو کے وقت کے بدلتے اپنا کلر بھی تبدیل کرتا رہتا ہے ان ماؤنٹینز کو اولورو کے نام سے بھی چانا جاتا ہے اور ان پارڈوں کی وجہ سے آسٹریلیا کی اس جگہ کو بہت زیادہ ٹیورسٹ اٹریکشن بھی ملتی ہے اور یہ پارڈ سورج گروشنی کے باعث اپنا کلر تبدیل کرنے میں بہت زیادہ نمائے ایسید رکھتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایرن کی موجود کی ہے جو کہ ان کو مختلف رنگ پریزینٹ کرنے میں مدد کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ صبح ریڈ اور شام کو بلیک رنگ میں نظر آتے ہیں دوستو آپ کو ایک سائیکالوجیکل فیکٹ بتاتا ہوں جو کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے نوٹس بھی کیا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ چیٹنگ کرنے میں بہت زیادہ فنی اور انرجیٹک ہوتے ہیں وہ لوگ ریال لائف میں اتنی ہی اندر سے خالی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ریال میٹ اپ کی بجائے چیٹنگ کو زیادہ ترجی دیتے ہیں اور ملنے میں ججک بھی محسوس کرتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اندونیشیا کے ایک ریاستہ ترازہ میں مرمے والوں کو نہ ہی دفنایا جاتا ہے اور نہ ہی چلایا جاتا ہے بلکہ نیک مخصوص کمرے میں رکھ دیے جاتا ہے اور ان کی دیکھ بال بھی کی جاتی ہے اور ہر سال انہیں نئے کپڑے پینا کر ان کا ایک دن بھی منایا جاتا ہے دوستو یہ تو آپ یقیناً جانتے ہوں کہ جب ہم جمعائی لیتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں مگر آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہم جمعائی کیوں لیتے ہیں دوستو انسان کا دماغ جب تھک جاتا ہے جسوست ہو جاتا ہے تو ہمارا دماغ جمعائی لینے کے احکامات جاری کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دماغ ریلیکس ہوتا ہے اور اگر آپ کی جمعائی بہت گہری ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں دوستو جمعائی لیتے وقت ہمارے فیس کے مسلز میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور یہ کھچاؤ ہماری آنکھوں کے ایک ایسے جسے پلمنری گلینڈ کہا جاتا ہے تک پہنچتا ہے اور یہ ایسا ہماری آنکھوں میں آنسو بنانے کا کام کرتا ہے اور اس کھچاؤ کی وجہ سے اس میں موجود آنسو باہر آ جاتے ہیں اور یہ ایسا ہر وقت ہماری آنکھوں کو آنسووں سے تر رکھتا ہے مگر ہمیں فیل نہیں ہوتا مطلب یہ کہ ہماری آنکھوں میں ہر وقت آنسو موجود ہوتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاید کی مکھی کے ساتھ اگر ملاقات ہو جائے تو ہماری جسم کا وہ ایسا سوزش کا شکار ہو جاتا ہے مگر ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو مکھی کے ڈنگ میں ایک زہر موجود ہوتا ہے جو کہ ہماری جسم کے نرم ٹیشو تاکہ آسانی سے رسائی حاصل کر لیتا ہے اس زہر میں میلیٹن اور بہت سے دیگر کیمیکل بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سیلز کو تباہ کرنے کا باعث بنتے ہیں اور ہیسٹا مائن نامی ایک کیمیکل ہماری پریکنسوں کو لیک کرنے کا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ترد ہوتا ہے اور سرخ رانگ ہماری جلد پر نموتار ہو جاتا ہے اور ہماری جلد کی ٹیشو تباہ کر اردگت پھیل جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جگہ سوزش کا شکار ہو جاتی ہے مگر اس میں گبرانے کے ضرورت تب ہوتی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ تعداد میں شہد کی مکھیاں کاٹ لیں اور اگر ایک انسان کو ہزار شہد کی مکھیاں اکٹھی کاٹ لیں تو وہ انسان موقع پر ہی موت کے موں میں چلا جاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ